عصالِ ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بہت ہی زیادہ اہم آپ نے سوال کیا کیونکہ ہمارے ہاں لاعلمی کی بنیاد پر نتنے طریقوں سے ہم عصالِ ثواب کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو کچھ ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعہ میں نہیں ہے اور ہم اسے عصالِ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں بعض کام گناہ کے ہم عصالِ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً عصالِ ثواب کیا ہے؟ اس عصالِ ثواب کا طریقہ جو علماء نے ہمیں بتایا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آپ قرآن پاک پڑھیں یا آپ کے سامنے کچھ نظرین نیاز موجود ہو قرآن پاک کے جتنی میسر آئے ورنہ تو پوری ایک طریقہ کار ہمارے ہاں سورہ چاروں قل پڑھے جائیں سورہ خلاص تین بار پڑھی جائیں پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں اور پھر یہ جو کچھ پڑھا گیا جو ماہ حضر نظرین نیاز کا احتمام کیا گیا ہے اس کا ثواب آپ حضور کی بارگاہ میں اور پھر وسیلہ وسیلہ پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے لے کر صاحب عرص یا جس کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی اصال کریں صحیح طریقہ اصالِ ثواب کے یہی ہے اور پھر صرف یہی نہیں اصالِ ثواب کئی طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کا وصال آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے میں ان کے لئے کون سا ایسا عمل کروں جو ان کو فائدہ پہنچائے حضور کے الفاظ دے اس کے لئے پانی کا حصالِ ثواب کر آپ نے اسی وقت کونہ خودوایا یہ ام سعاد کی والدہ کی حصالِ ثواب کے لئے ایسے کئی کام کیے جا سکتے ہیں آپ کسی دینی طالب علم کی عانت کر سکتے ہیں مسجد بنا سکتے ہیں مررسہ بنا سکتے ہیں اپنے مرہومین کے لئے جتنے ہی سالِ ثواب جتنے کارِ خیر ہیں آپ اس کا ثواب اپنے مرہوم کو بخشیں وہ آپ کی مرہوم کے لئے سالِ ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ مفتہ بھی تو کمال آپ نے گفتو کو فرمائی ہے کہ مطلب جو پڑھا گیا قرآنِ پاک وہ بھی سالِ ثواب ہو رہا ہے اس ساتھ جو نیاز ہے اس کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے اور اس کی آپ نے دلیل میں پھر حضرتِ سعاد انہیں اپنی والدہ کے لئے جو حکومہ سبحان اللہ اور حضور کے اشارت پر سبحان اللہ یعنی جو کارِ خیر ہیں وہ کر کے اس کا ثواب اپنے پیاروں کو پہنچایا جا سکتا ہے بے شک اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتہ بہت میں سمجھتا ہوں مختصر وقت میں آپ نے وہ کہتے ہیں دریہ کو کوزے میں بند کر دیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے